تو اسلام علیکم ویلوگ میں خوش آمدید مزارش یہ ہے کہ ابھی میں باہر نکلوں گا یہ جگہ جگہ پہ شاپر کچھ بوٹلز ہیں وارٹر بوٹلز ہیں جوز کے ڈپے ہیں یہ فیس ماسک ہیں پلیز اس کو اس طرح نہ پھیکئیے یہاں پہ جوز کے ڈیس بین ہیں کچھا کے ڈرم رکھے ہوئے ہیں تو براہ مربانی اگر اس میں آپ ڈال دیکھ چیز ہیں یہ ہمینیٹی کی ہلپ ہو جائے گی اور آپ کا محول بھی ساف سترہ رہے گا تو اپنے ارد کے ارد یہ چیزیں نہ کریں چیزوں کا خیال رکھیں صفائی رکھیں تاکہ آپ کے ارد کے ارد آپ کا جو شہر ہے آپ کا جو ویلیج ہے وہ ساف سترہ رہے گا آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کافی لوگ باہر جانا چاہتے ہیں جیسے ریسنٹلی اپنے کیس پہ پاکستان سے کافی لوگ گئے ہیں تین سو یا چار سو کے قریب لوگ تھے جو کشتی حادثے میں وفات پا گئے تھے تو لوگ اس طرح دو نمبر طریقے سے ہندی کے طریقے سے یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں دبائی میں بھی کافی لوگ کافی ایجنسیز ہیں ایجنٹس ہیں جو یہ کام کرتی ہیں پیسو کے ایو اس آپ سے چارج کرتے ہیں ان کیس ہزار سے دیکھیں کوئی دیس ہزار دیرم تک کیونکہ چارجز ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر اس میں جو پایا گیا ہے دیکھا گیا ہے تو وہ ان لیگل ہوتا ہے تو براہ مربانی اگر اس طرح کے جھانسے میں اگر آپ نہیں فس مچاتے تو پہلے آپ پوری تحقیق کر لیں اس کے بعد ہی ایسا رسک لیں اور اگر آپ کا کوئی ریلیٹیوز ہے باہر ملک میں یورپ کینیڈا اسٹریلیا جہاں بھی آپ جانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ ان سے مشورہ کر لیں ایک لیگل طریقے سے جو ایسے وہ گئے ہیں تو آپ بھی اسی راستے کو فالو کرتے ہوئے آگے جا سکتے ہیں تو یہ اپنا جو اپنے پیسے جمع کیا ہوں گے اس کام کے لئے تم درائے مہربانی اپنے پیسوں کو اس طرح ضائع مت کریں کل کو پھر آپ اپنے آپ کو کھوسیں گے رویں گے کوئی آپ کو ہیلپ کرنے کے لئے نہیں آئے گا تو اس چیز سے آپ بچیں لیگل طریقے سے جائیں گورنمنٹ کی ویب سائیڈ ہے آپ وہاں جائیں فارم فل کریں اگر آپ الیجیبل ہیں تو وہ لوگ آپ کو آپ سے فیس چارج کر رہے ہیں ایک فارم کی فیس ہوتی ہے سو دو سو ڈالر فیس ہوتی ہے ان کی وہ آپ چارج کروائیں اور اگر آپ الیجیبل ہیں تو آپ کا ویزا وہ لوگ دے رہیں گے لیکن آپ کے پاس سکل کام ہونے چاہیے سکلڈ ورکر آپ کو کوئی ٹیکنیکل کا معلوم ہونے چاہیے سپروائزری کا کام معلوم ہونے چاہیے آپ کو بس کوئی ایسا ہونہ رو جو کہ وہاں پہ ریکوائرمنٹ ہو ان کو تو براہ مربانی یہ دو نمبر طریقے سے آپ اپنے آپ کو مشکل ملنا ڈالیں اور اپنی فیملی کو بھی مشکل ملنا ڈالیں اور جیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کنسٹرکشن کا کام معلوم ہے آپ کاری کر رہے ہیں پلستر وغیرہ جیسے یہ لوگ کر رہے ہیں آنکھیں اگر آپ کو یہ کام بھی آتا ہے تو آپ اس کام میں بھی کیونکہ اس کام کی بڑی ڈیمانڈ ہے وہاں پر تو آپ اس کام میں بھی یورپ کنٹریز میں انٹر ہو سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونے چاہیے ایکسپیرینس سیٹیفیکیٹ ہونے چاہیے آپ کی پراپر سی وی بنی ہو تو آگے سے آپ کو وہ لوگ اپروچ کریں گے خاص اور پہ کینیڈا یا مارٹا کنٹریز میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ کک شیف کی کافی ڈیمانڈ ہے ویٹر ویٹریس کی بہت ساری ڈیمانڈ ہیں تو اس کے لئے دوبائی میں اچھے اچھے لوگ ہیں اچھے اچھے کنسلسیسی ہے وہ آپ کو گائیڈ کریں گے ان کے درہو آپ جا سکتے ہیں اور وہ ایک آپ کو ایک مناسب قیمت لیتے ہیں تو ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور ٹیکنکل فیلڈ میں اگر آپ کے پاس پرمپنگ کا کام ہے آپ ایک اچھی الیکٹریشن ہے آٹو الیکٹریشن ہے الیکٹرونیس کا کام آپ کے پاس ہے تو ان چیزوں کی کافی ڈیمانڈ ہے یورپ کنٹریز پھر سے یہی بات کروں گا اپنے ایردگرد کے ماحول کو صاف سترا رکھیں پلیز کیونکہ ہر کام گورنمنٹ کی کرنے کا نہیں ہوتا ہم خود سے بھی یہ کام کر سکتے ہیں ہر چیز کو ایک پروپر وے میں لے کے جائیں ایک پروپر طریقے سے رکھیں اس کو مذہب کچھلان نہیں کریں اپنے شہر کو صاف رکھیں اسی سی آپ کی پہچان ہوتی ہے تو میرا یہی میسج تھا امید ہے آپ سب کو پسند آیا ہوگا اور مرائے مربانی اپنے حساب رکھیں اور اپنے اس چینل کو بھی اللہ حافظ موسیقی موسیقی